اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں فروٹ ریفل بنا رہی ہوں اس کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں کسٹر میں لوں گی چار ٹیبل سپون کی میں نے سٹرابری کا کسٹر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے فائف ہنڈرڈ میلی گرام ملک لیا ہے جیلی میں نے دو ترہ کی لیے ہے مینگو اور سٹرابری پانی ایک جیلی کے پیکٹ کے لیے میں فور ہنڈرڈ ایمل استعمال کروں گی کے لیا ہے میں نے فروٹ کے اس کے ساتھ جو میں چیزیں استعمال کروں گے فروٹ کے لیے پائن ایپل کا استعمال کر رہی ہوں کوکٹیل استعمال کر رہی ہوں اس کا سرپ جو ہے ان فروٹ کا وہ میں نے ون کپ لیا ہے ہیوی کریم میں نے لی ہے فور ٹیبل سپون فور ٹیبل سپون ہی میں نے شگر لی ہے سب سے پہلے میں جیلی کو تیار کرتی ہوں جیلی تیار کرنے کے لیے میں ون کپ پانی ڈالوں گی اور اس کو میں بائل میں تک انتظار کروں گی اب ہم اس پہ سٹراؤبری ڈال رہے ہیں جیلی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک یہ اچھی طرح مکس نہ ہو جائے چمچ کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے جیلی ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو پریز میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی 4 ٹیبل سپون میں کسٹر ڈال رہی ہیں اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی کہ اس میں کوئی لامزرم بنے میں کسٹر تیار کرنے لگی ہوں اب میں اس میں چینی آیڈ کروں گی چینی حسب زائکا دودھ کو بھائل آ گیا ہے اب اس میں میں کسٹر مکس کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کسٹر ڈال کے اس کو میں مکس کرتی جاؤں گی اس کو میں چمچ سے ہلاتی رہوں گی جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تب میں فلیم کو بند کر دوں گی کسٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی سب سے پہلے کیک لگائیں گے آپ جس مرضی طریقے سے کیک لگا سکتے ہیں سیرپ لگاؤں گی ایسے ایک ایک سلائس کے اوپر اچھے سا فروٹ ڈالوں گی جیلی ڈالوں گی اب کسٹر ڈالوں گی پھر سے کیک لگاؤں گی پھر سے سرپ لگاؤں گی کیک کے بعد اب پھر سے فروٹ ڈالوں گی اب جیلی ڈالوں گی کیک لگا دیا میں نے اس کے اوپر اب میں پھر سے اس کے اوپر سرپ ڈالوں گی پھر سے کوکٹیل ڈالوں گی جیلی ڈال دیا میں نے اب اس کے اوپر میں کسٹر ڈالوں گی یہ ہے فروٹ ٹریفل کی فائنل لوگ آپ اس کو ٹرائی کریں آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم بیدیو بیدیو سوید بیدیو بیدیو بیدیو